بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے بیٹا آپ کو عمل کتاب حصہ بی صفہ نمبر 87-88 یاد کرنے کے لئے دیئے گئے تھے یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیا ہوں گے آج آپ کو عمل کتاب حصہ بی صفہ نمبر 99 تا 91 حل کروائے جائیں گے آپ پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجئے رب الزدنی علما اے میرے علم اضافہ فرما اب چلتے ہیں بیٹا عمل کتاب کی جانب سب سے پہلے آج کی تاریخ آئے بیٹا تاریخ 14 ستمبر 2020 اسویں دن پی بیٹا آج کا جو آپ کا کام ہے فقرات کی درستی فقرات کی درستی آپ دیکھ رہے ہیں صفہ نمبر 99 پر دو خانی ایک خانہ غلط جملوں پر مشتمل ہے دوسرے خانے میں آپ نے غلط جملوں میں جو اغلاط ہیں انہیں درست کر کے آپ نے درست جملہ دوبارہ یعنی درست جملے والے خانے میں لکھنا ہے تو آپ غلط جملے والے میں خانے میں جو ایک جملہ پہلی سی کتاب میں لکھا ہو اسے دیکھئے گا دادا جان کے نام خط لکھو اب آپ نے بیٹا جو غلطی ہے اس کو کہ گردائرہ لگانا ہے پھر اس غلطی کو یعنی اس جملے کو درست کر کے سامنے اس کے لکھنا ہے دادا جان کے نام خط لکھو اب اس میں یہ املاقی غلطی ہے لہذا اس کو درست کر کے کتاب میں پہلے سے لکھا ہو ہے دادا جان کے نام خط لکھو دوسرا جملہ سبر اور رحمت سے کام لو اب اس میں بلا کے دو غلطی ہیں سبر اور رحمت تو جملہ درست سبر اور حمد سے کام لو بیٹا پہلے آپ نے اگلات کے دائرہ لگانا ہے پھر اس کے بعد درست جملہ لکھنا ہے آگے نمبر تی ہمارے نانا عرب پتی تھے عرب پتی ملاقی غلطی تو بیٹا اب اس کو ہمارے نانا عرب پتی تھے بیٹا اس طریقے سے آپ نے اگلات کے دائرہ لگانے کے بعد اس کو درست کر کے یعنی درست جملے والے خانے میں اس مکمل جملے کو لکھنا ہے امید ہے تمام طالبات سمجھ گئے ہوں گے اب از خود تمام طالبات یہ مکمل کر لیں گے یعنی غلط فقرات کو غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کر لیں اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر نوے کی شانی درست لفظ چن کر جملہ مکمل کریں نمبر ایک اپنے بھائی جائنس کو ہو کو سین میں کو سین اب آپ نے درست کے انتخاب کرنا ہے درست کون سین اپنے بھائی سے اپنے بھائی سے کہو نمبر دو جائے شان کو ملو مجھے یا مجھ سے تو درست مجھے ٹھیک ہے بہتا اس طریقے سے آپ نے درست لفظ چن کر جملے مکمل کرنے ہیں اب ایسے نمبر ساتھ دیکھیں اس نے مدد کرنے کی جائش بھر لی اب اس میں دول حامی حامی تو حامی حمایت کرنے والا حامی ذمہ داری لینا اب درست حامی اس نے مدد کرنے کی حامی بھر لی ٹھیک ہے بہتا ہے اس طریقے سے آپ نے درست لفظ چن کر جملےوں کو مکمل کرنا ہے امید ہے تمام طلبات خود مکمل کر لیں گے اب چلتے مجھے سفہ نمبر اکانوے کی جانب ورکشوٹ برائے دوہرائی بٹا آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے جیسے نمبر ای کسی بھی چیز جگہ یا شخص کے نام کو ڈیش کہتے ہیں یقین آپ کہ ذہن میں فورا آگیا ہوگا یہاں پر کون سا لفظ آئے گا اس میں کسی بھی چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں اب نمبر دو کسی بھی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ڈیش کہتے ہیں عام شخص جگہ یا چیز فورا آجائے گے بٹا اس میں نکیرہ اس میں نکیرہ اسی طریقے سے بٹا آپ نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے اب آتی ہیں نمبر پانچ کی جانب وہ اس جو تعداد میں ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے ڈیش کہلاتا ہے بٹا آپ نے پڑا ہوگا جمع یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کو بتائے ظاہر کرے جمع کہلاتا ہے نمبر چھے ہر نرکو ڈیش کہتے ہیں ہر نرکو ڈیش یعنی مزکر کہتے ہیں ٹھیک ہے بٹا اب اس طریقے سے نمبر گیارہ دیکھیں زمانے کے اعتبار سے فیل کی ڈیش اقسام ہیں آپ نے پڑی زمانے کے اعتبار سے فیل کی تین اقسام ہیں زمانے کے اعتبار سے فیل کی تین اقسام ہیں نمبر بارہ زمانے کے اعتبار سے فیل کی اقسام کے نام فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل ہیں امید ہے بٹا تمام طلبہ خالی جگہ کو از خود مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کر لیں گے بٹا یہ آج کا کام تھا صفہ نمبر 99 پر آپ نے غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے اور دوسرا جو غلط جملوں میں الفاظ غلط ہیں ان کے دائرہ لگانا ہے اور صفہ نمبر 90 پر بیک آپ مناسب لفظ چن کر درست لفظ چن کر جملہ مکمل کریں گے خوصین میں الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے درست لفظ کے انتخاب کرنا ہے اور صفہ نمبر اقامنے پر آپ کی ورکشیٹ برائے توہرائی کے حوالے سے ہے اس میں سے یہ خالی جگہ دی گئی ہے تو آپ نے اسے از خود مکمل کرنا ہے اگر کسی بچے کو پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ دیکھی گا پیچھے سے جیسے اسم کی بناول کے اعتبار سے آپ نے اقسام پڑھی خالی جگہ ان سے متعلقہ ہے اس میں صفت کے بارے میں پڑھا یہ ان سے متعلقہ ہے اس میں عالم کی اقسام پڑھی ان سے متعلقہ تو بیٹا کچھ آپ نے پرپ میں پڑھا ہوگا اس محارفہ نکی روز سے متعلقہ ہے تو امید ہے تمام طلبہ آج خود صفحہ نمبر اکانوی خالی جگہ مکمل کر لیں گے آج کی جائری نوٹ کر لیں آج کی جائری چودہ ستمبر بروز پیر عملی کتاب صفحہ نمبر انانوے تا اکانوے یاد کریں